ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس مہینے میں اللہ کے حکم سے ایک تیز ٹرین کیونکہ میاں والی کوٹ ادو مظفرگرڈ لئیہ کے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں دن کے دران ایک ٹرین چاہیے بارہ تاریخ کی صبح سات بجے ملتان سے اور سات بجے راولپنڈی سے تین گھنٹے وقت کی بچت کرے گی اور راولپنڈی سے وایہ ترنول فتح جنگ فتح جنگ سے میاں والی میاں والی سے مظفرگرڈ کوٹ ادو لئیہ بھکر اور ملتان پہنچے گی اس کے ہم نے کم سٹاپج رکھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دن کے ٹائم لوگ بعض علاقے ایسے ہیں کہ لوگ راتوں کو نہیں نکل سکتے اور ہم نے شجرکاری کی مہم شروع کی ہے اور اس میں اس کا نام ہم نے پرانا ہی رکھ دیا تھال ہی رکھ دیا تھال ایکسپریس ہوگی اور ائر کنڈیشن کوچز بھی ہوں گی جو لوگ آرام سے آرام کی سفر کی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ٹرین ہم انشاءاللہ تئیس مارچ کو پاکستان کی سب سے لیٹسٹ نون سٹاپ راولپنڈی کراچی جناہ ایکسپریس جس کا قرآن ہم زیادہ لیں گے اور اس میں ہم فود سپلیمنٹ میں دیں گے اور ہماری بیس اللہ نے ہمیں حمد دی تھی کہ بیس ٹرینیں ہم نے سو دنوں میں چلائی تھی بیس ہم نے سال کا وعدہ کیا تھا لیکن پہلے مہینے میں ہم چار ٹرینیں چلانے جا رہے ہیں کوئی چیز ہم نے امپورٹ نہیں کی اور بارہ تاریخ کے ساتھ ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ بارہ تاریخ کو ہمارا ٹریکر سسٹم بھی ریلوے کا متعرف ہو جائے گا اور اس میں آپ گھر بیٹھ کے دیکھ سکیں گے کہ آپ کی ٹرین یا اس کو ہم بعد میں یہ ایک مدسر نوجوان نے ہمیں گفٹ کی ہے سو ریلوے میں اس کا کوئی خرچ نہیں ہے میں اپنی کوچ جو منسٹر سیلونز ہیں اس میں میں نے اپنے پیسوں سے اس کی ڈیکوریشن کیا ہے اور ٹی وی لگایا حالانکہ سی او آفتاب اکبر مجھے کہتے تھے نہیں ریلوے کا میں اس نے کہا ایسا ہی بات میں لوگ باتیں کرتے ہیں تو اس کو بھی میں کرائے پہ پانچ لاکھ رویہ جو ہائی پروفائل ڈگنٹی ہے اس میں دس سواریوں کے ساتھ جو ہے وہ پانچ لاکھ رویہ ون وے کراچی کے لیے ہم پبلکلی آفر کر رہے ہیں اور اس میں دو دن کے سٹے کے بعد وہ پانچ لاکھ رویہ سے واپس بھی آ سکتے ہیں یعنی نئے پانچ لاکھ رویہ سے ہمیں مسائل ہیں فیننشل وائی فائی ہم نے تمام ڈوینل ہیڈکوارٹرز پہ شروع کر دی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس تھل ایکسپریس میں میں خود بھی بیٹھ کے آؤں ایکانومی کلاس میں انشاءاللہ تعالی اس گرمیوں میں ہم ایکانومی کلاس والوں کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کا مسافر جو ہے پاکستان میں ہم نے یہ غلط ثابت کر دیا جو یہ کہتے تھے کہ پیسنجر ٹرینز نقصان میں جاتی ہیں ہم نے جو بیس ٹرینیں شلائیں ہیں اس میں بعض ٹرینوں کی آکوپنسی جو ہے وہ ایک سو چالیس اور ساٹھ فیصد ہے ایک سو چالیس اور ایک سو ساٹھ فیصد ہے لوگ غریب لوگ بچارے فرش پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں خاص طور پر منجودھاروں کا میں سندھ بھی جا رہا ہوں کاش میرے پاس ایک بھی کوچ ہوتی میں کسی انجن اور کوچ کو نہیں چاہتا کہ وہ شیڈ میں رہے میں چاہتا ہوں وہ ٹریک پہ رہے اب فریک ٹرینوں کے لیے میں نے اپنا دفتر کراچی خود شفٹ کر لیا ہے ایف آر سی ٹی ایف آر سی ٹی کے میں نے کہا ہے پی آر ایف ٹی سی پی آر ایف ٹی سی میں میں نے لاہور سے ان کا ہیڈکوارٹر ختم کر دیا ہے کہ جہاں کام ہے وہاں جا کے بیٹھیں افسر یہ نہیں ہے کہ دو دن لاہور آ رہے ہیں دو دن کراچی جا رہے ہیں اور میں خود ہفتے میں دو دن کراچی بیٹھوں گا دو دن لاہور بیٹھوں گا جتنی اللہ نے مجھے حمد دی ہے خانے وال سٹیشن کو بھی موسٹ موڈرن بنانے لگے ہیں آج ہم نے نیا ٹکٹنگ سسٹم ایک سال کی مولت مانگی تھی ایک سال میں پاکستان کی ریلوے مسالی ریلوے ہوگی اور آرام حرام ہوگا آرام حرام ہوگا اور کام کرنا ہوگا اور جو کام کرنے والے ہوں گے وہ کام کی پوسٹوں پر وہی رہیں گے یہ میرا قوم سے وعدہ ہے اور میں کل انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل میری عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوگی اور بارہ تاریخ کو یہ ٹرین ایک آدھا دن آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے پی ام کی مصروفیات کی وجہ سے اور ٹریکنگ سسٹم اور تھل ایکسپریس کا افتتاع بھی پی ام فرمائیں گے اور میں انشاءاللہ ای سی سی میں لاہور ملتان ملتان کی حالت تو پھر بھی بہتر ہے لاہور، ہیدراباد، کراچی، خانے وال اور دوسرے سٹیشنز کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اگر پیسے ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں ظالموں نے اٹھا سٹھ اٹھا سٹھ کروڑ روپے کے لوکو موٹیو لی ہیں اور ایک پیسنجر ٹرین نہیں ہے اور ایک فریڈ ٹرین نہیں ہے ہم پرانی ٹرینوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اب میں کراچی بیٹھ کر انشاءاللہ ہم نے بارہ کی ٹرینوں پہ فریڈ کو پہنچ گئے ہیں پانچ چھے مہینوں میں اس کو چار ٹرینیں اس کا اضافہ کریں گے اور ریلوے کو کماؤ پتر بنائیں گے اجادو پتر نہیں بانے آئیں گے کمیشن خور پتر نہیں بنائیں گے کرپٹ اور ڈس آنس پتر نہیں بنائیں گے ریل کو کماؤ پتر بنائیں گے اور خزانے پہ بوجھ نہیں بنے گی اور یقین رکھے ساری قوم میرے میں ریالٹی علا آدمی ہوں مجھے گراؤنڈ ریالٹی پتہ ہے ہم نے ریمان بابا تیرہ سو پچاس روپے میں چلائی ہے تیرہ سو پچاس روپے میں ہم نے پشاور سے کراچی چلائی ہے اور اس کی ایک سو چالیس اور ایک سو ساٹھ فیصد اکوپنسی ہے مجھے غریب کے درد کا احساس ہے اس کے پاس مہنگی گیس ہے اس کے پاس مہنگی بجلی ہے ان چوروں کی وجہ سے لٹیرے اور ڈاکوں کی وجہ سے اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے پرائیم منسٹر دن رات میں انت کر رہا ہے اور ساری قوم یقین رکھے کہ میں عمران خان کا ایک احساس ہاتھی ہوں جو پرائیم منسٹر کو اصل صورتحال گراؤنڈ کی ہر روز بتاتا ہوں اور کل بھی بتاؤں گا اور آٹھ تاریخ کو میں پریس کانفرنس کر کے قوم کو بتاؤں گا کہ سیاسی صورتحال جو جتنی افعائیں ہیں وہ جو پھیل رہی ہیں اس پر تفسرہ مریلوے کے افسران چلے جائیں پھر میں شکریہ بہتا ہے میں سینئر موس سیاستدان ہوں پاکستان کا اس ملک میں ساری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے آٹھ ہٹ نونو وزارتیں کی ہوں ساری دنیا میں اور ریاض فتیانہ صاحب کو مجھے تو آئے تھے عامر ڈوگر صاحب بہت زبردست آدمی ہے میں ان کا مشکور ہوں ملتان سے ان کا تعلق ہے خود چل کے میرے پاس آئے کہ میں اپنا نام میں ڈراؤ کرتا ہوں آپ سینئر آدمی ہیں نصراللہ دریشق صاحب میرے پاس چل کے ہے انہوں نے کہا جو پارٹی لیڈر نام لکھ کر دے دے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے اور لوگوں کو رول اینڈ پروسیجر پڑھنے چاہیے دادا گیری نہیں کرنی چاہیے اور رول اینڈ پروسیجر جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چلانا شباز شریف کا کام ہے جب تک میرا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا انشاءاللہ ابھی میں ٹرین سے شاید جہاز سے بھی نکل جاؤں کیونکہ میں ٹرین پر دوبارہ آ رہا ہوں تو انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ان کے خلاف میں کیس لڑنے جا رہا ہوں ان پر درجنوں کیسز ہیں کرپشن کے ڈس آنسٹی کے کمیشن خوری کے درجنوں کیسز ہیں اور یہ اتصاب کے چیرمین ہیں میں جس جگہ گیا ہوں جی وہاں میرا کوئی واقف نہیں تھا نارانگ منڈی ناروال ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں لوگوں نے مجھے کہا کہ عمران خان کو پیغام دو بھوکے مر جائیں گے عمران خان تیرے ساتھ ڈاکوں کو نہیں چھوڑنا ہر سٹیشن پہ ایک ہی نارا لگا ہے کہ ڈاکوں کو نہیں چھوڑنا اور ہم نے عمران خان کو اس لیے ووڈ دیئے اور جو میں نے لوگوں میں جذبہ دیکھا ہے کسی نے یہ نہیں کہا اور کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو لٹا ہوا خزانہ عمران خان کو ملا اس میں گجائش نہیں ہے غریبوں کے لیے کوئی ان کو سہولتیں دینے کی لیکن یہ ایک سال میں انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے میرا تو پتہ نہیں ہے پہلی دفعہ بعض لوگ سپیکر کو بھی میں نے پہلی دفعہ قومی سمبلی میں دیکھا ہے میں تو صوبوں کی سیاست نہیں کرتا ویسے تو سپیکر کے لیے ضروری ہے کہ دو تین ٹرمال آدمی ہو میں اس کے خلاف کوئی غستاخی نہیں کرتا لیکن دال میں کچھ کالا ضرور ہے دیکھیں پروڈکشن آرڈر دینا آئینی قانونی سیاسی بدخلاقی ہے کوئی دنیا کا قانون ریمانڈ والے کو نہیں اب خواجہ سعاد رفیق صاحب کو پروڈکشن آرڈر دیں مجھے کوئی اتراز نہیں یہ قربانی کا اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ سعاد رفیق صاحب کو بھی اور اس کا کہنا میں سناولہ کو دونوں کے ممبر بنائیں جی مجھے کیا اتراز ہے لو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہوا میں پاگل ہوں مجھے زبانی یاد ہے کوئی صافی مجھ سے رول انڈ پروسیجر پوچھے جی میں سینئر ترین پاکستان کا پولٹیکل ورکر ہوں اور سینئر ترین پارلیمنٹینین ہوں آٹھویں دفعہ میں بیٹھا ہوں منسٹری میں میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ لڑنے جا رہا ہوں میری صرف یہ استدلال ہے کہ ایک طرف نواز شریف اور شباز شریف اپنی بات کرے گا پانچ منٹ بعد میں عدب اور اترام سے اسی سپیکر میں آکے اسی ڈسک لڑائی تو اس کالے کیمروں کی ہے اب دیکھیں نا گیارہ گیارہ کروڑ میں نے دو پروگرام کی ہیں یہ ریلوے کے میں تو زندگی میں خوشی سے مرنے جا رہا ہوں کہ میرا ایک ایک پروگرام جو ہے گیارہ جیو کا گیارہ کروڑ ساٹھ لاکھ ہے دنیا کا دیکھیں نو کروڑ ایک ایسی لاکھ ہے گیارہ گیارہ کروڑ لوگ مجھے میری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں سننے میں عمران خان کی کمر نہیں لگنے دوں گا میں قوم کو سچی بات بتاؤں گا کوئی نہ سمجھے کہ میں وزارت کا بھوکا ہوں آئی ایم ایف کے پاس میں نے پہلے دن کہا تھا قوم مجھے معاف کرے میں سچا آدمی ہوں جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتا آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا معافی کریں ایم ایک بینک اے بی پی پھر سب کے دروازے کھل جائیں گے یہ عمران خان کی محمت ہے اس کا اور بوچ پڑے گا دو تین مہینے میں لوگوں یہ عمران خان کی حمت ہے جو دو دو عرب رپیہ دو دو بلین ڈالر تین تین بلین ڈالر چین سے لے آئے تین تین بلین ڈالر یو اے ای سے لے آئے چین سے آ رہے ہیں سو یہ اس نے اس کا ایک ایک سٹرکشر ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے کہ اور دنیا میں سارے الزام اس پہ لگ سکتے ہیں کرپشن کا نہیں لگ سکتا اور اس حکومت میں زیرو ٹالرنس ہوگی اور ریلوے میں بھی کرپشن پہ اب زیرو ٹالرنس ہے دیکھیں پاکستان کی فوج ایک عظیم فوج ہے اور اس کا عظیم ترین جرنیل ہیں وہ پیچھے رہ کر اس ملک کی جو خدمت کر رہے ہیں ساری قوم ان کو باجوا صاحب کو سلیوٹ پیش کرتی ہے حقیقت کا اطراف کرنا چاہیے جو فوج اس وقت پاکستان کی خدمت کر رہی ہے اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے اور ایسے کرپ سیاستدانوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے ان کے ساتھ بھی شباز شریف جیسے بندے کے ساتھ وہ کیا ہوتی ہے جو رینجرز چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں اور اگر سسٹم یہ صافی سوال کر سکتے ہیں بعد میں سو اگر سسٹم اتنا بیٹھ چکا ہے اتنا اس سسٹم میں پلگ میں کچھرہ پھنس چکا ہے رنگ پسٹن اس سسٹم کے بیٹھ چکے ہیں کہ قوم کو حمد کرنی ہے اور جو نعرہ ہم نے ریلوے میں دیا ہے آرام حرام ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے قوم ایک سال کا میں نے قوم سے کہا مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ عمران خان ایک سال کے اندر مسائل سے آپ نے کئی سوال کرنی ہے کوئی اور ہے آپ نے بھی کرنی ہے بلاول دل کا جانی ہو گیا بلاول انس نے معافی مانگ لی آر بچہ ہے بس ختم ہوگی بات اس نے پہلے دیکھیں اس نے گندی زبان میرے خلاف استعمال کی میں نے فیصلہ باد میں ایسا بیان دینا تھا کہ یہ یارہ کروڑ کی ریٹنگ بیس کروڑ پر پچھلی جانی تھی اس ملک میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں رہنا تھا جس نے ریورس کر کے دیکھنا تھا شیخ رشید نے کیا کہا انسان کو صلح صفائی اللہ کے نبی کا بھی یہ حکم ہے کہ کوئی معافی مانگے اس کو معاف کر دو اس نے معافی مانگی ہے دیکھیں کسی صوب میری بات سن لیں حضور والا ملک کا خزانہ چوروں ڈاکووں نے آصف زرداری بھی اس میں شامل ہے نواز شریف بھی شامل ہے اس طرح لوٹا ہے آپ ریلمے میں دو دن بیٹھیں آپ کو سمجھ لگ جائے کہ ہم ارننگ کیوں بڑھا رہے ہیں جی ہم پاگل ہیں بیس ڈسٹرک ہم نے آٹھ دن میں کی ہیں ایک مہینے سے میں ٹرین میں ہوں ایسے نظر آتا ہے مجھے ایک سال ادھر میرا کوئی انتظار ہی نہیں کر رہا سوائے میرا حل کا مس کر رہا ہے مجھے باقی مجھے کوئی مس ہی نہیں کر رہا تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں ایک سال کے لیے ہی ٹرین پہ چلے جاؤں اپنا ڈبا میں نے دے دی ہے جس طرح آپ کا ٹرین آپریشن چند رہا ہے جس طرح کوچس ٹرین آپریشن مسلسل کوچس ٹرین آپریشن میں ہیں خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے ایک سو چوہتر کی روز ایک کوچ خراب ہو رہا ہے دیکھیں کوچیں خراب ہیں ستر سال کی ٹنڈر لگا دیا ہے پہلا ٹنڈر کینسل کیا ہے آخری میری بات سننیں آپ کا میں سوال سمجھ گیا ہوں اس ملک میں کرپشن ہوئی کیوں نہیں یہ تیس تیس کروڑ کے جو لوکوموٹیف تھے چھاسی چھاسی اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کروڑ میں کیوں آئے کہ یہ اپنی مرضی کے سنگل ٹنڈر کرتے ہیں ہم نے کینسل کر دی ہیں میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں میں نہ منافق ہوں نہ جیوزوری انسان ہوں میں نے کئی پرائیم منسٹروں کے ساتھ کام کیا ہے عمران خان بہت منت کر رہا ہے ایک سال کے اندر اگر اللہ کو منظور ہوا ہمیں کوئی نظر نہ لگ گئی تو نبی کے صدقے میں پاکستان ریل کو اپنا سیلون میں پانچ لاکھ رپے پہ جو لے کے جانا چاہتا ہے کرائے پہ جس دن وہ کھڑا ہوگا اس دن میں خود جاؤں گا اس کو ڈیکوریٹ میں نے اپنی جیب سے کیا ہے کل کوئی فلم ویڈیو بنے تو یہ نہ کہیں کہ ریلوے نے یاشی کا پیسے لگا دی ہیں